بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے پروس سپونس سب کچھ ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے اس میڈیسن کے بارے میں جو کہ بہت زیادہ فیمس ہے آج کل مارکٹ میں جس کا نام ہے گلوٹا وائٹ تو یہ کچھ اس طرح سے دیکھتے ہیں گلوٹا وائٹ 100% اوریجنل ہے گلوٹا تھائون سکن وائٹنگ اینٹی ایجنگ یہ آپ نے ہمزہ ہے ان کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گا اینٹی ایجنگ، سپورٹ فری سکن، اینٹی رنگل، گلوئنگ سکن اپروو کرنے والی کمپنی ہوتی ہے اس سے یہ اپرووڈ ہے اس کا نام ہے گلوٹا وائٹ آپ دیکھ سکتے ہو تو آج ہم بات کرنے لگے ہیں گلوٹا وائٹ یہ گلوٹا تھائون وائٹنگ کیپسل ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل میں بات کروں گا اگر کہ ان لوگوں کے لئے یہ کس طرح سے کام کرتا ہے کس طرح سے کھانا ہے اس کے خواہیں اس کا نقصانات ہار ایک چیز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں سب سے پہلے میں بتاؤں گلوٹا تھائون ہوتا ہے گلوٹا تھائون ہمارے جگر میں پیدا ہوتا ہے جس میں اس کی مقدار پیدا ہوتی ہے تو تو میلہ لیند کی مقدار جب بڑھ جاتی ہے پھر کے ھاناتے ہیں ہمارے ف Wouldn na Intern low جاتے ہیں پیگمنٹیشن ہوا جاتی ہے کلر دل ہونے کے ساتھ میں آپ نے ایکنی پرو بور제가 عمل کرنا ہے جسے میں مطلب ٹیبلٹس رہتے ہیں تاکہ گلوٹا تھائیون کی مقدار ہمارے جسے میں پوری ہو جائے تو گلوٹا تھائیون پھر کرتا ہے کہ گلوٹا تھائیون ہمارے کلر کو بہت زیادہ برائٹ کرتا ہے ہمارے پیس پر رنگلز کو ہتم کرتا ہے جتی بھی یہ ساری جو پروگرمز میں نے آپ کو بتائی تھی وہ لیتے ہیں اس میں گلوٹا تھائیون کا یہ جو ایک ٹیبلٹ ہے یہ 500 ایمزی والی ہوتی ہے اگر آپ ڈیلی لیتے ہو تو آپ کے جسر میں گلوٹا تھائیون کی مقدار پوری ہو جائے گی اور ایک سے دو ماہ کے اندر آپ کی جو پلیس کا ٹون ہے وہ ایک دو ٹون انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا ٹھیک ہے میں نے آپ کو کوئی ڈیٹیل میں گلوٹا تھائیون بتا دیا ہے ہوتا کہ ہے اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا یوز کیسے کرتے ہیں اس کا یوز بلکل آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے بلکل ہی سمپل قسم کا ہے ڈیلی اگر آپ گلوٹا تھائیون کی پاس اس ٹائم جو میڈیسن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ ہے گلوٹا وائٹ میرے پاس گلوٹا تھائیون یہاں پہ چلتے ہیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہو ہے گلوٹا تھائیون وائٹنگ انٹی ایجنگ 100% اوڑیجنل ہے پھر یہ ایکشن فروم انٹی اوکسیڈنٹ اڈوانس سکن نریشمنٹ یہ فائٹنس کے ہلاب کرتے ہیں انٹی ایجنگ سپورٹ فری سکن، انٹی رنکل، گلوئنگ سکن، انٹی ایکنی یعنی کہ ہمارے پیس پہ ایکنی ہے اس کے ہلاب بھی لڑائی کرتا ہے اس کے ہلاب بھی لڑتا ہے پھر ہمارے پیس پہ رنکلز آنے سے روکتا ہے پھر ایجنگ کی جو سائنس ہوتے ہیں ان کو روکتا ہے اور ہمارے جو سپورٹ فری گلوئی سکن ہوتی ہے کچھ اس طرح سے آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے آپ کا کلر یعنی کہ برائیڈ ہوتا ہے بوکس کرنے کے ساتھ آپ کو اس قسم کے یہ تین کچھ پیک ملیں گے اندر سے اس کے بوکس میں پورے منت کی ڈوز ہوتی ہے اس بوکس میں آپ کو پورے منت کی ڈوز ملے گی آپ دیکھ سکتے ہو یہ تیس ٹیبلٹس ہے کیپسول ہے آپ نے ڈیلی کا ایک لینا ہے ٹھیک ہے ڈیلی کا ایک لوگ کے لینا کس ٹائم ہے میں آپ کو یہ بتا دوں جب آپ نے صبح کے ٹائم نیلو یا پھر کھانا کھانے کے دو تین گھنٹے بعد دوپیہ ٹائم آپ لے سکتے ہو اس کے ساتھ آپ نے کیا لینا ہے وائٹامن سی وائٹامن سی آپ نے لازمی لینا ہے وائٹامن سی کے لیے ساتھ میں آپ کو یہ بھی لینا پڑے گا تو یہ اندر سے کچھ اس طرح سے نکلے گا پندرہ یہ ٹیبلٹس ہے پورے منت کی یہ بھی ڈوز ہے ایک دن چھوٹ کے ایک دن بعد آپ نے اس کو پانی میں ڈال کے پینا ہے تو جس دن آپ کا یہ سکتے ہوگا لیکن وہ ٹیبلٹس چل رہی ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے سی کون کی ٹیبلٹس ہوتی ہے وہ چھوٹی لے کے چوز لینے ہیں جس دن یہ کھاؤ گے اس دن آپ نے سی کون کی ٹیبلٹس ہے وہ ٹیبلٹس ہے وہ نہیں لینے میں آپ کو ویسے ریکومنڈ کر رہا ہوں وائٹامن سی کی ٹیبلٹس کیا کرتا ہے وائٹامن سی ہمارے امیون سسٹم کو بہت زیادہ سٹرون کرتا ہے ہمارے کلر کو اندر سے نکھالتا ہے ویسے بھی گلوٹا تھائیون کے ساتھ وائٹامن سی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس لئے گلوٹا تھائیون میں نے آپ کو بتا دیا ہمارے جسم میں پیدا ہوتا ہے جب یہ پیدا نہیں ہوتا تو ہمارا کلر ڈال ہو جاتا ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میڈیسن ہے کن لوگوں کے لیے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا کلر بہت زیادہ ڈال ہو چکے ہیں وہ کریمز وگرہ یوز کر رہے ہیں انجیکشنز کی سچ میں بات کرنے لگا ہوں تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں گلوٹا تھائیون کے جو انجیکشنز ہوتے ہیں کافی زیادہ مہنگا پروسیجر ہوتے ہیں بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم انجیکشنز لگوا لیتے ہیں پر لیٹ می ٹیلیو وان تینک اس کے جو انجیکشن ہوتے ہیں اس کا جو انجیکشن ہوتے ہیں وہ داس ہزار بے کا لگتا ہے اور یہ ڈاکٹر کی زیرے نگڑانی میں ہی لگوانا پڑتا ہے آپ خود اپنی مینز میں نہیں لگا سکتے ہیں اس لئے ڈاکٹر کی زیرے نگڑانی لگوانا پڑتا ہے دس ہزار کا انجیکشن ہوتا ہے جب تک آپ دس بارے انجیکشن لگواتے ہو تو پھر جا کے آپ کی ایک دو جو کلر ٹون ہوتی ہیں وہ بہتر ہوتی ہے آپ کی سکن بہتر ہوتی ہے اس لئے بہتر حال ہوتا ہے کہ ہم ٹیبلٹس کے ذریعے لے تو گلوٹا وائٹ اسی لئے بنائی گئی ہے کہ آپ ٹیبلٹس لے سکتے ہیں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ ہے کن لوگوں کے لئے یہ ان لوگوں کے لئے ہے جن کا کلر ڈاک پہلے تو وائٹ تھا لیکن ڈاک ہو چکا ہے یا پھر ان کا کلر ڈاک ہے آپ وائٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ یہ لے سکتے ہو دو سے تین ماہ کے اندر آپ کے کلر میں آپ کو کلیر فرق نظر آئے گا آپ کی سکن بہت زیادہ گلوئی ہوگی شائنی ہوگی آپ فری سکن ہوگی سکن لائک گلاس سکن ہو جائے گی ہر کوئی آپ سے پوچھے گا کہ اس طرح سے کیسے چمک رہے ہو کیونکہ اس کو یوز کرتے ہوئے آپ کے اندر سے گلو آتی ہے آپ کا فیس بہت زیادہ گلوئی ہوتا ہے شائنی ہوتا ہے بہت ہی زبردست قسم کی چمک ہوتی آپ کا کلر تو ڈیفینیٹلی برائٹ ہوتا ہے نہ کہ صرف فیس کا آپ کے پڑا جسم جو ہوتا ہے وہ وائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کلیر آپ کو فرق نظر آتا ہے دو ماہ کے اندر لیکن جن کا کلر بہت زیادہ ڈال ہوتا ہے ان کو یوز کرنے کے لئے چار سے تین سے چار ماہ لگ جاتے ہیں اور اس دران پھر جا کے ان کو ایک دو ٹون بہتر نظر آتی ہے آپ اتنی زیادہ مہنگی کریمز یوز کر رہے ہوتے ہو تو بہتر ہے آپ یہ میڈیسن لے لو اس کا نقصان بھی نہیں ہے یہ کیا کرتا ہے ہمارے جسم میں یہ نہ کہ صرف اس لئے بلہ تھائیون کے کیپسل ہے بلکہ ہمارے جسم میں اور بھی سارے پروبلمز کے ساتھ ہماری ہیلتھ کے لئے بہت اچھا ہے گلوٹا تھائیون 500 ایمز والا جو کیپسل ہوتا ہے ہمارے جسم میں بہت سارے پروبلمز کے ساتھ فائٹ کرتا ہے میلیلین کی مقدار کو بڑھاتا ہے کم کرتا ہے سوری جو بڑی ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے آرٹیفیشل آم تریقے سے جسم میں گلوٹا تھائیون دے رہے ہوتا ہے گلوٹا تھائیون وائٹننگ پیدا کرتا ہے اس لئے ہمارے جسم پر وائٹننگ پیدا کرتا ہے اب یہ ٹیبلٹ کو میں نے آپ کو تریقہ بتا دیا آپ کو سمجھا گی ہوگی اب میں آپ کو یہ بات سمجھا دوں کہ آپ نے کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اور کیا یوز کرنا ہے جب آپ یہ ٹیبلٹس اپنے پانی کی مقدار بہت زیادہ پانی کی مقدار آپ نے بڑھا کے رکھنا ہے بہت اچھے پانی وفر مقدار میں بہت اچھے طریقے سے اپنے پانی یوز کرنا ہے ہر گھنٹے بعد اپنے ایک آدھ پانی کا گلاس پینا ہے جب آپ یہ ٹیبلٹ یوز کر رہے ہیں اور جب آپ یہ ٹیبلٹ یوز کر رہے ہیں آپ نے فاسٹ پوڈ کو بلکل چھوڑ دینا بلکل چھوڑ دینا ہے تلیوی چیز آپ نے نہیں کھانی دہی بھلے وغیرہ ہوتی ہے اپنے دودھ کا گلاس لازمی ڈیلی پینا ہے تو اس طرح سے مطلب آپ نے اپنی ڈائیٹ کو مینٹین کرنا ہے اس طرح سے آپ اس کو یوز کرو گے میں نے یوز بھی بتا دیا اب اس کو یوز کون کرے گا ٹوئنٹی ٹو اور ٹوئنٹی فائی پلاس جو لوگ ہے اس کو میرے حال سے یوز کرنا چاہیے اس سے کم والے بھی یوز کر سکتے لیکن آپ کو ٹوئنٹی ٹو پلاس ہونا چاہیے اگر آپ یہ یوز کرنا چاہ رہے ہو اس سے پہلے میں ایسی ٹیبلٹس اس سے پہلے میں ایسی ٹیبلٹس آپ کو ریکومنٹ نہیں کروں گا وہ عورتیں جو ٹھرٹی بلاس ہو چکے ان کو تو ایسے سپریمنٹ لازمی استعمال کرنا چاہیے یہ وائٹنگ کیپسل نہیں ہے سپریمنٹ ہمارے جسم کے لئے بہت اچھی چیز ہوتی ہے تو اس لئے میں آپ کو ریکومنٹ کر رہا ہوں اگر وائٹ ہونا چاہتے ہو پوری بوڈی میں فرق چاہتے ہو کہ کلیر فرق نظر آجائے ایک دو تو آپ کو یہ ریکومنٹ کروں گا ٹیبلٹس اور اچھا کام کرتی ہے نقصان نہیں ہے ان کا بلکہ ہمارے جسم میں یہ فائدہ ہی دکھاتی ہے تو اگر آپ کو یہ میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو اگر کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ مجھے کومینٹ سیکچر میں پوچھ سکتے ہو نہیں تو اسٹرگرام پہ آپ مجھ سے رابطہ کر کے بھی اس بارے میں بات کر سکتے ہو تو اگر آپ کو یہ میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اچھی لگی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک ہو شیئر ضرور کرنا ہے میں آپ سے ایکسپریمنٹ ملوں گا اب اپنا بہت زیادہ ہیار رکھے گا اللہ حافظ پانی کی مقدار رکھنا ہے پانی کی مقدار آپ نے بڑھا کر رکھنا ہے بہت اچھے طریقے سے پانی ہر گھنٹے بعد آپ نے ایک آدھ پانی کا گلاس پینا ہے جب آپ یہ ٹیبلٹ یوز کر رہے ہو اور جب آپ یہ ٹیبلٹ یوز کر رہے ہو آپ نے کھانا کیا نہیں ہے آپ نے فاسٹ پوڈ کو بلکل چھوڑ دینا بلکل چھوڑ دینا ہے تلیوی چیز آپ نے نہیں کھانا یہ دہی بھلے وغیرہ ہوتی ہے ایسی چیزیں نہیں کھانا ہے آپ نے دودھ کا ایک لازمی ڈیلی پین ہے تو اس طرح سے آپ نے اپنی ڈائیٹ کو مینٹین کرنا ہے اس طرح سے آپ اس کو یوز کرو گے میں نے یوز بھی بتا دیا آپ اس کو یوز کون کرے گا ٹوئنٹی ٹو پلاس اس کو میرے ہیال سے یوز کرنا چاہیے اس سے کم والے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ٹوئنٹی ٹو پلاس ہونا چاہیے اگر آپ یہ یوز کرنا چاہ رہے ہو اس سے پہلے میں یہ ایسی ٹیبلٹس آپ کو اس سے پہلے میں یہ ایسی ٹیبلٹس آپ کو ریکومنٹ نہیں کروں گا وہ عورتیں جو تھرٹی بلاس ہو چکے ان کو تو ایسی سپلیمنٹس لازمی استعمال کرنا چاہیے یہ وائٹنگ کیپسل نہیں ہے سپلیمنٹ ہمارے جسم کے لئے بہت اچھی چیز ہوتی ہے تو اس لئے میں آپ کو ریکومنٹ کر رہا ہوں اگر وائٹ ہونا چاہتے ہو پوری بوڈی میں فرق چاہتے ہو کہ کلیر فرق نظر آجائے ایک دو تو میں یہ ریکومنٹ کروں گا ڈسکرپشن میں آپ کو ان کا نمبر مل جائے گا آپ ڈابتہ کٹیون سے مگوا سکتے ہو